اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی جناب آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں وہ امیزنگ ٹیپس اور ہیبٹس کہ جس کے بعد جو ہے وہ میری لائف بھی آسان ہوئی اور میں کسی بھی ہلپر کے بغیر اپنے گھر کا کام کیسے مینج کرتی ہوں وہ آج اس ولوگ میں جسکس کریں گے تو ولوگ کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اب دیکھئے گھر صبح کا ٹائم ہے اور میرا گھر بھی آپ ہی لوگوں کے گھروں کی طرح الٹا پڑا ہو ہے کیونکہ یہ ہے کہ بچے ہوتے ہیں تو بچے بہت زیادہ میس بناتے ہیں دو تین دن سے میں نے ولوگ اپلوڈ نہیں کیا تھا اس کی یہ وجہ تھی کہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی میرا ایچ بی لیول کا فیلو ہوا ہے تو میں وہ بس اپنی ٹیسٹ وغیرہ کروانے میں لگی ہوئی تھی ڈاکٹر کے پاس آنا جانا تھا اس کے بعد جو ہے وہ گھر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے فیبری میں شادی ہے اس کی تیاریوں میں بھی لگے ہوئے ہیں گھر میں تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے تو جب لیبر کام کری ہوتی ہے تو بہت شور ہوتا ہے اس کی وجہ سے نہ ہی تو کوئی کانٹینٹ کریئٹنگ ہوتی ہے اور جو کانٹینٹ میں نے پہلے سے بنایا ہوا ہے اس کا وائس آور میں نہیں کر سکتی تو اگر ابھی بھی آپ لوگوں کو میرے وائس آور میں کوئی شور آ رہا ہے تو اس کے لیے معذرت لیکن بس ساتھی ساتھ کام چل رہا ہے تین دنوں سے میں نے ولوگ اپلوڈ نہیں کیا تھا میں خود بھی بڑی خفا تھی لیکن چلیں آپ لوگ میرے اس ولوگ سے جو ہے وہ تھوڑا بہت بیزی ہو جائیں گے امید کروں گی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا کیونکہ میں آپ لوگ کو مزے کی ٹپس دینے والی ہوں کبھی بھی کمرے سے باہر جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں بیٹ کی جو ساری چیزیں بیٹ پر پڑی ہوئی ہیں یا ادھر ادھر وہ ایک ہی جگہ پر ساری جمع کر لیں اور جب بھی کمرے سے باہر جائیں تو ان کو فٹا فٹ سے جو ہے نا وہ اپنی پلیسز پر پہنچانا شروع کر دیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بیٹ سیٹ کریں گے کیونکہ جب بیٹ سیٹ ہو تو لگتا ہے کہ آدھا گھر صاف ہو چکا ہے کیونکہ میں لازمی اپنے بیٹ کو صاف کرتی ہوں آپ ڈریسنگ ٹیبل ہے تو اس کے پر ساری چیزیں کلیکٹ کر لیتی ہوں یہ نہیں ہے کہ ابھی بس صفائی ڈیپ کلیننگ سٹارٹ نہیں بس جو چیزیں ہیں ان کو ان کی جگہ پر رکھنا ہے کیونکہ ہر ایک چیز کی ایک پراپر پلیس ہونا چاہیے گھر میں یہ سیرم بھی ختم ہونے والا ہے اس کو بھی بنانا ہے میرا فیس واش جو سکراب بھی ہے اور میک اپری موور بھی ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے وہ سائی چیزیں بھی ابھی دوبارہ بناوں گے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ساری ریمیڈیز شیئر کروں گی یہ جی گلیڈ کی ایک مزے کی فرگرنس والی کینڈل ہے جو کہ فور ہنڈرڈ روپیز میں امیزنگ باتی ہے کہ بڑی بجٹ فرنڈلی تھی اور اس کی جو ہے وہ فرگرنس بہت اچھی ہے تو یہ میں تھوڑ دیر کے لیے لگا لیتی ہوں اچھی ہو جاتی ہے کمرے میں سمیل بائی دوئے صبح کا ٹائم ہے تو میں نے تو ابھی کھڑکیاں کھول لی ہیں ونڈو کھل جائے گھر میں تھنڈی تازہ ہوا چل جائے تو یہ ہے کہ گھر میں سے وہ عجیب سی وہ سمیل جو ہے وہ نکل جاتی ہے یہ پرس جی میری امی کا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے انہوں نے مجھے دے دیا تھا اس کو میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں ٹریول فرنگلی ہے میں کئی پہ بھی جاتی ہوں سائی چیز اس میں ڈال لیتی ہوں اور لے جاتی ہوں دھوپ تھوڑی سی نکل آئی تھی تو میری یہ ہیبٹ ہے کہ میں لازمی جو ہے وہ ٹراولز کو دھوپ میں ڈال لیتی ہوں زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اس میں سے وہ سمیل وغیرہ چلی جائے اور وہ ڈرائے ہو جائے کیونکہ ہلکے سے ہاتھ بھی ڈرائے کیوں ہو نا ٹراول کے اوپر تو ٹراول جو ہے وہ تھوڑا گھیلا گھیلا ہوتا اور پھر اس میں سے سمیل آتی ہے میرے بیٹے کی جو ہے وہ گاڑی ٹوٹ گئی تھی کل آج اس نے یہ رکھ کر گیا ہے کہ ماما یہ ٹھیک کرنی ہے آپ نے تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے اچھا اس چارڈ کے بارے میں مجھ سے پچھلے ولاغ میں پوچھا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے ہے تو یہ بیسکلی میں نے اروج ہیدر کے ولاغ میں دیکھا تھا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا تو پھر میں نے بھی اپنے بچوں کے لیے بنایا اور تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو گیا پچھلے گھر میں بھی یہ میری وال پہ لگا ہوا تھا اور اس گھر میں بچوں کے روم میں میں نے اس کو وال پہ لگایا ہے اس میں یہ ہے کہ بادش روم کلیننگ ہے سب کو سلام کرنا ہے انچے ہوا سے بات نہیں کرنی ہے ٹیبل کلیننگ ہے ٹیبل مینرز ہیں سکول سے کوئی کمپلین نہیں آنی چاہیے ہمیشہ سچ بولنا ہے ٹوٹ برش وغیرہ ہے یہ ساری چیزیں اس میں حیبٹس ہیں بچے جو جو کرتے رہتے ہیں وہ سٹیکرز میں لگاتی رہتی ہوں اور ایڈ دی اینڈ آف دی ویک میں ان کو کوئی ریوارڈ کے طور پہ کوئی چاکلیٹ یا کوئی ٹویلے دیتی ہوں تو بچے خوش ہو جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو وہ بقائدگی سے جو ہے وہ ان رولز کو فالو کریں تو یہ بہت افیکٹیف تھا ویسے آپ لوگ ویک کا نہیں کرنا چاہتے تو منت کا کر لیں لیکن یہ ہے کہ جو حیبٹس ہیں وہ بہت اچھے سے اور بہت جلدی ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ بچوں کو ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ملے گا یا ان کو تھوڑا سا بھی مطلب اپریشیئٹ کیا جائے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز سے پہلے گھر میں رہ کر مجھے بچوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا تھا کیونکہ ان کے ڈیڈی رات کو لیٹ آتے ہیں تو میں پھر بہت زیادہ اس چیز سے فیڈ اپ ہو جاتی تھی اس کو کرنے کے بعد نا یہ ہوا کہ تھوڑی سی لائف جو ہے وہ تھوڑی ایزی ہوگی بچوں کو لے کر تو ساتھی ساتھ وہ اپنا روم بھی کلین کرتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں پیرنٹنگ میں نا جنہیں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے بچوں میں بھی اگر کوئی ایسی حیبٹ ہے تو وہ آپ لوگ اس چارٹ کے اندر ایڈ کر دیں تو وہ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ان میں ڈیویلپ ہوگی کیونکہ یہ بہت ایفیکٹیو ہے اب جو چیزیں ہیں ان کی پروپر پلیس پہ تو میں نے ان کو رکھنا سٹارٹ کر دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈسٹنگ کا کام بھی کر لیتی ہوں بیڈ وغیرہ صاف کرنا اس کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ ٹائز وغیرہ کو ارینج کرنا ٹائز ارینج کرنے کے لیے میں اسی طرح ہی کرتی ہوں کہ جو ضروری ٹائز ہوتے ہیں بچوں کے یعنی جن کے ساتھ وہ روزانہ کھیلتے ہیں بچے تو بہت ہی جلدی جائے نا وہ ایک ٹائز سے ان کا دل بھر جاتا ہے پھر وہ دوسرے کے ساتھ مطلب کھیلنے لگ جاتے ہیں تو جو بھی ان کے جو فیورٹ ٹائز ہیں نا جو بھی کریکٹرز ہیں وہ میں سامنے رکھتی ہوں ساری چیزیں جو ہے وہ کبرٹ میں نہیں ڈالتی ہوں جو سنڈے والے دن جن ٹائز کے ساتھ انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے یا زیادہ ٹائم کے لیے کھیلنا ہوتا ہے وہ والے سارے میں ان کے کبرٹ میں رکھتی ہوں باقی جن کے ساتھ ڈیلی کھیلتے ہیں وہ سامنے ہی پڑے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈسٹنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ایٹ ڈا اینڈ میں پھر کلینر لگاتی ہوں اوویسلی جو بروم کرتے ہیں اس طرح سے نا موپ وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ تو پہلے ہی یعنی کے بیڈ وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ موپ وغیرہ لگاتے ہیں اس کے بعد ڈسٹنگ کرتے ہیں لیکن میں یہ سارے کام کر کے ایٹ ڈا اینڈ جو ہے وہ کلینر لگا لیتی ہوں اور بس پھر فرگرنس آن کر کے نہ پھر میں نیچے چلی جاتی ہوں ساری چیزوں کی پراپر پلیس ہوتی ہے نا آپ دیکھیں یہ کوئلٹس ہیں اور بلینکٹس ہیں تو ان کی یہ پراپر پلیس ہے بس یہ ادھر ہی ہوتے ہیں یہ میں نے اس طرح سے پلیس بنائی ہے کہ میرے بچے بھی اس کو ایزیلی اٹھا سکیں میرے ہزبنٹ کو بھی ڈھوننا نہیں پڑتا اگر میں نیچے ہوں یا میں کلین باہر گئی ہوں تو وہ ایزیلی یہاں پر سے اٹھا لیتے ہیں اور ڈال لیتے ہیں اور ایک نہ ایک کوئلٹ یا بلینکٹ چھوٹا سا وہ میں بیڈ کے انڈ پہ رکھتی ہوں کہ وہ بھی سردیاں آ گئی ہیں اور ہر وقت انسان کا دل ہوتا ہے کہ پاؤں پہ کچھ ڈال لینا جب بھی بیٹھا ہو تو اب ساتھی ساتھی یہ آئرن کی ایک جگہ ہے اس کی بھی پراپر پلیس ہے پلاگ ان اس کو نہیں ہوتا یہ جب میں یوز کرتی ہوں تب پلاگ ان کرتی ہوں ویسے بڑی ہینڈی ہے اور موڈل نمبر میں نے دکھا دیا ہے ریزلٹس بھی اچھے ہیں کسی نے لینی ہو تو ضرور لیں این ایکس کمپنی کی ہے اب جو ہے وہ وینٹیلیشن جو وہ گھر میں بہت ضروری ہوتی ہے تو میں سارے ڈورز اوپن کر کے جو ہے نا وہ ہال کی کچن کی اور بائر کی صفائی سٹارٹ کرتی ہوں اب جب تک جو ہے وہ آپ کلیننگ دیکھیں کیونکہ میں ساتھی ساتھ آپ لوگ کو ایک اہم ٹاپک میں بات کرنا چاہتی ہوں آج کل سوشل میڈیا پہ اور ان چیزوں پہ اتنا زیادہ ملانتار ایک جمیل صاحب کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کیوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر ہم ہر ایک بندے کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کے پڑ جائیں تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہوتی بہت سے جو ہے نا ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اپنے آپ سے کوئی ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ کر کے بنائی ہوئی ہے اور ایسے ایسے ٹائٹلز لکھے ہوتے ہیں ملین ملینز ویوز آ رہے ہیں کیوں کرتے ہو آپ لوگ یہ سب کچھ صرف اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے اگر کسی بندے کو کیونکہ میں نے ان کی ویڈیوز پر ایسے ایسے کمیرز دیکھیں کہ میرا دل اتنا خفا ہوا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے میں کہتی ہوں کہ جس بندے نے ہمیں اتنا کچھ سکھایا ہے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں ہیں ہمیں اسلام کے طریقے سکھائیں ہیں آپ لوگوں نے اس بندے کو بھی نہیں معاف کرنا یعنی کہ جو بھی مطلب آرڈینس میری یہ سن رہا ہے مجھے تو میں ان کو یہ ہی بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں خوشی اور غمی امیری غریبی یہ ایک سائیکل ہے مطلب بیماری صحت یہ ساری چیزیں ایک سائیکل ہے اور یہ انسان کے اوپر زندگی میں آتی ہی آتی ہیں یہ چیزیں کسی پہ پہلے آتی ہیں کسی پہ بعد میں آتی ہیں اللہ سب کو جو ہے وہ اولاد کے غم سے بچائے آمین لیکن یہ ایک ایسا غم ہے جو انسان کو جھنجوڑ کے رکھ دیتا ہے تو کائنڈلی اور خدارہ جو بھی اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں پلیز بیٹ کمنٹس کرنا چھوڑ دیں میں نے آپ کو پریویس ولوگ میں ہی بتایا تھا کہ بیٹ کمنٹ کرنے سے جو ہے آپ لوگوں کو کون سی راحت مل جائے گی لیکن جو بندے کو آپ لوگ کرتے ہونا اس کا دل ایسا ٹوٹتا ہے نا ایسا خفا ہوتا ہے نا کہ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ حقوق اللہ بعد جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا تو اگر آپ کسی کا دل توٹتے ہو کسی کی دل ازاری کرتے ہو وہ چیز کبھی بھی معاف نہیں کی جائے گی تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ بہت ہی مین جو ہے وہ ٹوپک ہے کہ آج کل سارے ان کے پیچھے جو ہے نا وہ ہاتھ دھوکی پڑ گئے ہیں کہ بھئی آپ کے بیٹے نے ایسے کیا تھا آپ کے بیٹے نے ایسے کیا تھا تو کیا تھا تو کیا آپ لوگوں کو کیا لے نہ دینا ہے اس سے آپ لوگ دعا کریں مغفرت کی دعا کریں مطلب یہ تو نہیں کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ تو دیکھیں وہ ایک مطلب پبلک فگر ہے نا ان کی زندگی کا ہمیں پتہ چل رہا ہے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ایسے کیسز ہوئے ہوں گے تو کیا آپ ان کو بھی دھونڈ دھونڈ کے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا تو اگر آپ کی نظر میں یا آپ کے سامنے یا کمنٹس میں بھی آپ ایسے کمنٹس پڑھیں تو ان کو بتائیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے یہ آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط ہے آپ لوگ کیا اب ان کے بیٹے کے بعد اب ان کی نسلوں کو آپ لوگ نقصان پہنچاؤ گے اس طرح کے کمنٹس کر کے میرا تو اتنا دل خفا ہوا اور مجھے یقین ہے جو مجھے سننے والے ان کا مجھ سے بھی زیادہ دل خفا ہوا ہوگا کیونکہ یہ ایک نا ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے نا یعنی کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے کسی کے ہاں کوئی ولادت ہوئی ہے کسی کا کوئی کچھ بھی ہے ہم اس کے اوپر فٹا فٹ سے ویڈیوز بنانے لگ گئے ہیں فٹا فٹ سے جہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں وہ سارے بھر جاتے ہیں ایک ہی دن میں لاکھوں ویوز آ جاتے ہیں تو یہ کیوں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ ان کی مغفرت کے لیے کوئی ٹائگنگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت زیادہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے فضول قسم کے جملے استعمال کر رہے ہیں عجیب و غریب ٹائٹلز لکھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی خراب بات ہے ان کی جہاں ان کی ڈائیووز ہوئی تھی انہوں نے کیوں اپنے آپ کو قتل کیا تھا کسی نے ان کو قتل یہ چیزیں غلط ہیں اور یہ بہت زیادہ غلط ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی لاتھی جو ہے وہ بے آواز ہے تو اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے نا تو زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ لوگوں کے سامنے بھی لائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کے غموں سے بچائے کیونکہ ایک بہت ہی ایسا غم ہے کہ انسان کو جنجوڑ کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے لیکن آپ دیکھیں آپ ان کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہوں کمنٹس ہمارے ان تک نہیں پہنچتے ہیں یہ مت سمجھیں کہ آپ لوگ ایسے فضول قسم کے کمنٹس جو آڈینس کر دیتی ہیں اور وہ اس بندے تک پہنچ جاتے ہیں وہ ایک پبلک فگر ہے اتنا انچا بندہ اس تک ہمارے یہ چھوٹے موٹے کمنٹس نہیں پہنچتے ہیں اور وہ ابھی اس حالت میں ہے بھی نہیں کہ وہ یہ چیزیں دیکھیں گے تو اگر آپ لوگ کر سکتے ہو تو دعائیں دیں مغفرت کے لیے دعا کریں کوئی اچھی چیزیں کریں یہ جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں جو ہماری عوام کر رہی ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے میرا اتنا دل خفا ہوا تھا یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں لازمی چاہتی تھی کہ اپنے کسی نہ کسی ولاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کروں امید کروں گی کہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہوگا میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ کرتے ہو جو بھی کرتا ہے نا جو بھی آپ لوگ اس کو منع کریں مطلب لڑنے جھگڑنے کی یا ٹانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ لوگ تھوڑا بہت کر کے ان کو منع کریں انشاءاللہ وہ ضرور سمجھیں گے اب جو کلیننگ کی حیبٹس ہیں وہ ساری آپ لوگ انہیں دیکھ لیں دور کلیننگ مست ہوتی ہے ڈیکوریشنز مست کلین کرنے ہوتے ہیں ساری چیزیں گلنٹ سے ایزیلی صاف ہو جاتی ہیں یا آپ لوگ کوئی ہلکا سا پتلا سا کپڑا رکھیں اور ان سے صاف کریں ایڈ دا اینڈ جو ہے وہ اچھا میں جھاڑو اور صفائی ان چیزوں سے زیادہ نہ میں پریفر کرتی ہوں کہ میں جگہ دھولوں اور صاف کر لوں تو اسی طرح میں نے آئینڈ میں جگہ دھولی اور صاف کر لی امید کروں گی کہ آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا تھوڑا سا بھی انفارمیٹیو لگاؤ تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے اپنے نیکش ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ